یہ کہ شخص نے ایک بیوی نے شوہر سے کہا کہ کیا تم اس سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے یا نہیں قائم کروگے شوہر نے کہا خدا کی قسم نہیں تو بعد میں اس عورت نے کہا یہ تو تم نے ایلہ کر دیا ہے شریلیہ سے وضاحت میں کرتا ہوں تو شوہر کہتا ہے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں تھا اور نہ میں نے کوئی اس کی نیت کی تھی کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں اگر شوہر بیوی کے پاس نہ جانے کی کم از کم چار ماہ کی یا اس سے زائد یعنی ہمیشہ کی قسم کھا لے تو اس کو کہتے ہیں ایلہ کم از کم اس میں چار ماہ کی مدت ہونی چاہیے تب شریعی ایلہ بنتا ہے یعنی شوہر کہے چار ماہ تک میں قربت نہیں کروں گا یا یہ کہہ میں تجھ سے کبھی بھی قربت نہیں کروں گا قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی تو یہ ایلہ کہلاتا ہے یعنی بیوی وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہے اب اگر یہ اس مدت کے دوران تعلق جسمانی قائم کر لے تو قسم ٹوڑ جاتی ہے اور اسے قسم کا قفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کا تعلق الفاظ سے ہے اب وہ شوہر نے یہ یاد رکھی ایک تو ایک بات ہی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سوال کیا جاتا ہے اور ہم اس کا جواب شورٹ لی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو صرف دو لفظ بولے ہیں بلکہ جتنا سوال میں مواد ہوگا سمجھ لیں جواب میں وہ خود بخود شامل سمجھا جائے گا جیسے کوئی کہے کہ کیا زید آ گیا ہے اور میں جواب میں کہوں ہاں تو یہ صرف ہاں نہیں شمار ہوگا بلکہ اس کا مطلب کیا ہے ہاں زید آ گیا ہے یہ سمجھ لیجی یوں ہوتا ہے تو اب اگر بیوی نے کہا کیا تم اس سے تعلق قائم نہیں کرو گے یا نہیں کرنا چاہتے اور شوہر نے کہا خدا کی قسم نہیں تو اس کا مطلب خدای قسم میں تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا تو یہ قسم بن گئی اب لاعلمی ہمارے مذہب اسلام میں اس قسم کے مسائل میں غزر نہیں ہوتی نہیں معلوم تھا تو جی سیکھنا چاہیے تھا اور دوسرا اس میں نیت ہو یا نہ ہو جب اس طرح کے ظہری اور سریع الفاظ ادا کیا جاتے ہیں تو یہ واضح الفاظ کا ادا کیا جانا ہی نیت کے قائم مقام ہوتا ہے لہٰذا یہاں ایلہ قائم ہو چکا ہے ان کا آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ مطلب جسمانی تعلق قائم کریں اور قسم کا کفارہ دے دیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بری زمہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی طرح سترہ سال سے گزارش کرتے ہیں پھر کر دیتے ہیں ایک دفعہ کہ خدارہ علم سیکھئے حقوق زوجین کورس کریں پورا مطلب سیکھیں یہ تمام چیزیں زہار کیا ہے ایلہ کیا ہے نانفقے کے مسائل مہر کے مسائل سیکھئے بیوی کے کیا فرائز ہیں کیا حقوق ہیں شوہر کے کیا فرائز کیا حقوق ہیں ایک بہو پر سات سسر کا کیا حق ہے ہے بھی کے نہیں ہے اسی طرح بیوی کے اوپر کیا گھر کا کام کاش کرنا واجب ہے کے نہیں نانفقے کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے شوہر بیوی کا علاج معالجہ کرے یہ اس پر واجب ہے یا نہیں ہے اسی طرح بچوں کی پرورش کے معاملات یہ سب چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے ہر ایک خوشیار ہے اگر کسی پاگل سے بھی پوچھیں گے نہ تجھے شادی کرنی ہے وہ اور کسی شاد بات کا جواب نہ دے کے لیے کہ شادی کے نام پر اقدم الٹ ہو جاتا ہے ریڈ الٹ اور اللہ نے ایسی کو کشش رکھی ہے شادی میں کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں لیکن جو شرعی تقاضے ہیں شادی کے ساتھ وابستہ اس کے طرف نہ لڑکے والوں کو توجہ ہے نہ لڑکی والوں کو توجہ ہے اور اس میں آپ یقین کیجئے میرے پاس ایسے سے کیس آتے ہیں کہ میاں ویوی ایک دوسرے پر دس سال سے حرام ہو چکے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں ساتھ میں اسی دوران بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ ہی معلوم نہیں اور جب ان کو سمجھایا جائے تو بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کبھی کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں جا کے اس نے قانون کے خلاف کچھ کیا اور پکڑا گیا اور اس نے کہا جی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا پہلے پورا سیکھ کر جاتے ہیں ایک ایک چیز سیکھتے ہیں ایک ایک چیز وہاں کی کیا ریکائیمنٹ ہیں کیا کیا قانون ہیں کم اس کا موٹے موٹے تو سیکھ کے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے مزید ڈرتے ڈرتے سارا سیکھتے ہیں اور کوئی بھی اگر پکڑا جاتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہتے ہیں ہاں جی قصور ہو گیا کریں جی ہمارا چالان اور لگائیں ہم پر فائن لیکن جب اللہ اس کے رسول کی باری آتی ہے تو ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر غلطی ہو جائے تو بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا تو یہ عذر ایسا نہیں چلتا ہے خدارہ علم سیکھئے تاکہ آپ جب سیکھ لیں گے خود بھی اچھی لائف گزاریں گے اپنے بچوں کے لئے اچھے رول موڈل بنیں گے اور اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گے مجھے امید ہے جو ہمارے سمجھدار بھائی بہنیں وہ ہماری باتوں پر غور کریں گے ایک مختصر صاحب